بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایکسل کے اندر اگر آپ کو بل فارمیٹ تیار کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا اور فارمیٹ آپ کو کس طریقے کا بنانا ہوگا تو یہاں پر جو ہے ہم بینہ ٹائم لیسٹ کیے جائے فارمیٹ کو یہاں پر ریڈی کرتے اور آپ جو ہے وہ اپنا بل ایک فارمیٹ پروپر یہاں پر بنا سکتے ہیں ایکسل کے اندر تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پر جو ریکوائیمنٹ ہوگی اسے ہم یہاں پر جو ہے وہ فیل اپ کریں گے پہلا کام ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ ہمارے پاس کسٹومر نیم کا ایک کولم ہوگا جس کے اندر ہم اپنے کسٹومر کے جو نیم ہے وہ یہاں پر اینٹر کریں گے اب کسٹومر نیم اینٹر اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر تین کولمز کو اس طریقے سے یہاں پر سیلیک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اور ہم اس کو کر دیں گے مرچ اور ادھر ہم ہیڈنگ ڈال دیں گے جو ہمارے کسٹومر کا نیم ہوگا ہم یہاں پر لکھیں گے کسٹومر نیم اس کے بعد ہم یہاں پر کیا کریں گے ان سیکشن کو یہاں پر ہائیلائٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک فارمیٹ کلرز جو ہے وہ یہاں پر ریڈی کر لوں گا تو مور کلرز میں جا کر یہاں پر میں ایک فارمیٹ کلرز کو یہاں پر اپلائے کروں گا کہ آپ کو کس کلر کا فارمیٹ چاہیے وہ آپ یہاں سے اپلائے کر لیجیگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک کی فارمیٹ ایڈی کرنا ہے اور اب یہاں پر آپ کو کسٹومر نیم کی جتنی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کو ایریا آپ نے اتنا ایریا سیلیک کر لینا ہے اور اس کو آپ کر دیں گے مرچ اب نیکسٹ جو ہمارے پاس کام ہوگا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ یہاں پر کولم پہ آنا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو زوم کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ریفرنس نمبر ایڈ کرنا ہے تو ریفرنس نمبر ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹ آ جائے گی اور ڈیٹ کے بعد پھر ہم یہاں پر جو ہے نیکسٹ کولم ایڈ کریں گے کہ ہمارا invoice number کہ آپ کا invoice number کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر add کرنا ہے اور next to next جو ہوگا آپ کے پاس یہاں پر page کہ آپ کے پاس کتنے pages ہیں جو بھی requirement ہوگی وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو ایک format ہے یہاں پر اب اس کے اوپر آپ کو کرنا ہے کیا اور کس طرح سے آپ کو یہاں پر یہ maintain کرنا ہے تو میں ان area کو select کروں گا اور اس کو میں highlight کر دوں گا border سے اور same color format جو ہوگا وہ ہم یہاں پر اس کے اوپر بھی یہی apply کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے bold اب آئیں گے ہم اپنے next column یہاں پر ہمارے پاس جو requirement ہے جو ہمارے پاس ہوگا serial number اس کے بات ہم یہاں پر description لکھنے یا particular اور اس کے بات next column ہوگا ادھر ہم add کریں گے quantity اور پھر آ جائے گا آپ کے پاس unit unit کے بات آپ کے پاس آ جائے گا rate اور rate کے بات پھر آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا amount اب آپ اس والے section کو بھی جو ہے وہ color format دے دی جیگا آپ اپنے حساب سے جو آپ کو یہاں پر set کرنا ہے اب آپ کا جو format ہے وہ آپ کو کتنے columns کے اوپر جو ہے وہ work کرنا ہے تو آپ اتنے ہی columns کو یہاں پر select کر کے highlight کر سکتے ہیں different border کے ساتھ تو فیلال ہم یہاں پر اتنا area select کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ہم یہاں پر apply کر دیں گے border اب next ہم یہاں پر کیا کام کرنے والے اب ہم تھوڑا سا format کو set کرتے ہیں تھوڑا سا میں page کو zoom out کرتا ہوں جو ہمارا particular column ہے اس کا size تھوڑا سا ہم یہاں پر increase کر دیں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس as a descriptions وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ چیزیں ہیں گی کیونکہ اس کو ہم details میں لکھتے ہیں یہاں پر تو اس لیے میں یہاں پر جو ہے اس کا size increase کر دوں گا اور serial number کا size آپ کم کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جسٹ آپ کو number add کرنے ہیں quantity کا اگر آپ کو کم کرنا کر سکتے ہیں اور amount کا section بھی آپ یہاں پر increase کر سکتے ہیں اور اگر rate کا چاہیں تو اس کو بھی آپ increase کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کریں گے next جو ہمارے پاس جو نیچے والا section ہے اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں آپ کو یہ چیز دیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے جو آپ کا total amount ہوگا وہ آپ کو یہاں add کرنا ہے اچھا total amount کیلئی کیا کرنا ہوگا تو پھر ہم یہاں پر کہتے ہیں اس column کو تھوڑا انگیز ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہم نے amount لکھنا ہے total لکھنا ہے تو یہ آپ کا آجائے گا total اس کے بعد اگر آپ discount amount دینا چاہ رہے ہیں تو discount کا ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک column برائیں گے اور اس کے بعد آپ کا final total کیا ہو جائے گا یا final amount کہ لیں تو یہ آپ کا final total بن جائے گا اس کی formatting بھی ہم یہاں پر as this رکھیں گے color highlight اور اس کو بول کر دیں گے اور یہ جو section ہوگا اس کو بھی ہم یہاں پر highlight رکھیں گے اس کے بعد next to next جو آپ کے پاس column آئے گا اس کے اوپر آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے یہاں پر تو اب ہم یہاں پر جو ہے وہ اس کے بعد ہم ایک کام کرتے ہیں اس والے cells کو ہم merge کروا لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں increase یعنی کہ ہمیں ایک column کا size زیادہ مل جائے تو اس کو ہم یہاں پر select کرتے ہیں اور اس کو ہم کر دیں گے merge across select ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو کر دینا ہے border اب next to next جو آپ کے پاس یہاں پر جو section بچا ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ نے یہ area select کر لینا ہے اس طریقے سے merge کر دینا ہے اور اس کو border دے دیں گے اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ آپ کے signature آ جائیں گے کس کے receiver کے receiver signature اور اس کے بعد ہم اس کو enter کریں گے اس کو ہم لے جائیں گے top پر top پر لینے کے بعد bold کرنا ہے bold کر سکتے ہیں اور same color اگر آپ کو apply کرنا ہے تو same color آپ یہاں پر دے سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی اور اگر آپ کو یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے size increase کرنا ہے تو آپ size بھی اس طریقے سے increase کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے mid section ہے وہ ہم نے ready کر لیا ہے اس کے بعد جو آپ کا top bottom area ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ready ہو چکا ہے اب اس کے بعد آپ کو next جو آپ کا جو کام ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کا top area ہے اب ہم top area کو کرتے ہیں ہاں پر working تو اس کو highlight رکھتے ہیں ہاں پر اب آپ کے پاس آپ کے جو بھی company کا name ہوگا یا آپ کی shop کا آپ کے general store کا name ہوگا وہ آپ نے یہاں پر add کرنا ہے اب let's suppose یہاں پر کوئی بھی ایک shop کا name جو ہے میں یہاں پر add کر لیتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں پر ان sales کو یہاں پر highlight کرتا ہوں تو highlight کرنے کے بعد اب یہاں تو آپ اس sell کو use کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ کو text box کی help لینے تو آپ یہاں پر text box کو بھی use کر سکتے ہیں تو آپ یہاں insert پہ جائیں گے insert پہ جانے کے بعد یہاں آپ کو text box نظر آگا تو text box کی مدد سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ text کو add کر کے اس کی movement کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں اب جیسے میں نے یہاں پر ایک نام دے دیا الکرم private ltd تو اب میں نے اس کو select کیا اور bold کر دیا font change کر دیتا ہوں یہاں پر simple aerial font رکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم کریں گے centralized size آپ اپنے حساب سے adjust کر لیجیگا جو آپ کو size رکھتا ہے وہ آپ یہاں پر size رکھ لیجیگا اور یہاں پر ہم تھوڑا سا size اس کو اور بڑھا لیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر اس کو کر دیا 24 کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے set کر لیا اور font وغیرہ آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے جو آپ کو font colors font size اور color format وہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو یہاں ہم نے اس طریقے سے نام لکھ لیا اب یہاں ہم مزید اس کے اندر addition کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اس طریقے سے بھی use کر سکتے ہیں کہ میں نے اسی text کی copy نکالی اور اس کو میں جو ہے یہاں پر bolt ہٹا لیتا ہوں تھوڑا size کم کر لیتا ہوں اور یہاں پر ہم تھوڑا سا changing کر دیں گے کہ جو آپ کی private company ہے جس کی tag line ہوتی ہے تو وہ کیا ہے تو ہم یہاں پر add کرتے ہیں deals in all kind of items for example یہاں ہم نے جو اپنے مرضی سے ایک tag line یہاں پر mention کر دی ہے تو tag line کا color جو ہوگا فیلال ہم یہاں پر اس کو black کر دیں گے اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا separate بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر shapes میں جائیں گے اور یہاں سے میں ایک line draw کر لیتا ہوں تو line draw کرنے سے تھوڑا سا ہمارے پاس ایک طریقے سے ایک separator type جو ہے وہ یہاں بن جائے گا اور اس کا color جو ہوگا آپ اپنے ساپ سے رکھ لی جئے گا کوئی بھی color فیلال black color ہمیں رکھ لی ہے یہاں پر اور جو color اس کے line کی width ہے وہ بھی آپ اپنے ساپ سے increase کر سکتے ہیں جیسے میں نے one by half جو ہے یہاں پر select کر لیں اس طریقے سے اب next جو ہوگا آپ کے پاس جو آپ کے customer کی یعنی کہ آپ کی اپنی personal details ہوگی تو وہ آپ یہاں پر add کر سکتا ہے وہ کس طریقے سے add ہوگی جیسے کہ آپ کے پاس آپ کا telephone number address ہو گیا phone number ہو گیا mobile number ہو گیا تو وہ آپ یہاں پر add کر سکتے تو میں یہاں پر ان کو merge کر دوں گا تو اب یہاں آپ چاہے تو text box کا یا اسی cell box کا لکھنا چاہے وہ آپ کی choice کے اوپر ہے تو میں text box یہاں سے copy نکال لیتا ہوں اور اس کو ہم یہاں پر اس کا size کم کر دیں گے اور اس کو ہم کر دیتے ہیں by default 11 ہی کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو alignment رکھیں گے اور اس کا ہم format کچھ اس طریقے select کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں text box کو یہاں پر adjust کر لیتا ہوں اب یہاں ہم سب سے یہاں پر کچھ بھی telephone number add کر لیتے ہیں اس کے بات ہمارے پاس اگر mobile number ہے تو mobile number بھی ہم یہاں پر add کر سکتے ہیں and یہاں پر آپ کے پاس آجائے گا آپ address آجائے گا اب جیسے یہاں پر آپ نے for example یہاں پر type کر دیا shop number 25 street 7 اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر add کر دیا block a تو کوئی بھی آپ یہاں پر address دے سکتے ہیں اب یہاں ہم نے اس طریقے سے format بھی یہاں پر add کر لیا اس format یعنی text color آپ کو change کرنا تو آپ یہاں سے بھی text color change کر سکتے ہیں bold کرنا چاہتے تھوڑا سا یہاں پر آپ نظر آجائے گا اب یہ format ہوتا ہے بلکل simply اس format کو بنانے میں کچھ زیادہ time نہیں لگا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا explain کر رہا تھا اس لئے آپ پر time نظر آیا ہوگا لیکن جب آپ اس کو بنائیں گے تو اس میں زیادہ time نہیں لگے اور مزید اس کے اندر بہتر کرنے کے لئے ہم یہاں پر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس کی کوپی نکال لیا اب اس کی روٹیشن کرنی ہے تو format پر چلے جائیں تو میں اس کو کر دوں گا یہاں پر 90 ڈگری اور اس کا جو size ہوگا وہ ہم تھوڑا سا شورٹ کر دیں گے اب یہاں جو آپ کو سیپریٹر بنانے کے بعد یہ جو پیچھے آپ grits lines نظر آ رہی ہے columns اس کو آپ hide کر لیجی گا یہاں view میں چلے جائیں اور یہاں آپ کے پاس ہے grid line option اس کو چیک ہٹا دیں گے تو یہ format آپ کو کچھ اس طریقے کا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا تو میں یہاں پر پیج کا size آپ کم کر دکھائی تو آپ اس ساپ سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو شورٹ کر دیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس کے اوپر اگر آپ اس کو مزید ہائلائٹ کرنا چاہتے تو آپ اس کو ہائلائٹ کر سکتے جیسے میں نے یہاں پر ایریا پورا فارم والا select کر لیا اور اس کے آؤٹسائیڈر باورڈر ہوگا وہ ہم یہاں پر select کریں گے thick box باورڈر select کر لیا اور الگ اگر یہاں پر آپ نے اپلائی کر دینا اب دیکھیں یہ آپ کا پورا جو ہے اس طریقے سے آپ پورا جو ہے وہ ایک bill format تیار کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو آج کلاس میں بتایا امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹاپک زور سمجھ میں آگیا ہوگا تو ویڈیو اچھ لگے لائک کیجئے فرین میں شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ